سبھی اپنے اپنے ماہر ہیں اور لگاتار جنگ کو لے کر ازرائیل اور حماس کی بھی جاری جنگ کو لے کر آپ سبھی سے بات چیت جاری ہے سب سے پہلے شروعات میں کرنا چاہوں گی میجر محمد علی شاہ صاحب آپ سے جس طرح سے ہم اب تک اس جنگ کو لے کر بات چیت کر رہے تھے لیکن اب ازرائیل کی عوام کی طرف سے تو مخالفت دیکھنے کو مل رہی ہے موساد جیسی ایجنسی جو کہ بہت عالی تارین مانی جاتی ہے اس کے سابق چیف نے جس طرح سے بینجامین نتنیاہو کو لے کر کئی سوال کھڑے کیے ہیں کیا یہ اشارے ہیں کہ بینجامین نتنیاہو یہ اپنے ملک کے لیے ہی سردرد بن گئے ہیں آپ نے بڑی اچھی بات کری ہے اور درست بات کری ہے بلکل اور یہی بات بہت ہوں کے سہن میں بھی ہوگی تو آپ کے سوال کے سر یہ میں ان جن لوگ کے مائن میں بھی یہ دماغ میں بھی یہ سہین میں بھی یہ خیال آ رہا ہے میں تھوڑی بات کیا کرنا جا ہوں گا جی ہاں دیکھیں انسانیت کا ساتھ کون نہیں دے گا کہیں پہ بھی دنیا بھر میں آپ جائیے جہاں پہ لوگ لڑ بھی رہے ہوں گے وہ دلی دل میں کیا چاہ رہے ہوں گے وہ چاہ رہے ہوں گے پیس شانتی کہ بھئی عمل چین بنا رہے ہیں جہاں پر بھی خون خرابہ وائلنس یود مارکات ہوتی ہے لوگ اس کی نندندہ کریں گے اور ہم سے بہتر کون جائے گا جان جانے گا اس بات کے بارے میں ہم پودی رہ چکے ہیں جو ہم سرط پر رہ چکے ہیں ہم نے اپنے قریبی کو باہو میں دم توڑتے ہوئے دکھا ہے ہم نے اپنے ساتھیوں کے گھر پہ فون ملایا اور بولایا کہ آپ کا بیٹا آپ کا بچہ آپ کا بھائی یہ دنیا میں نہیں رہا تو ہم تیزا درد میں نہیں سمجھتا کوئی جان پائے گا اب بات کرتے ہیں کیونکہ حمس نے جو کیا ساتھ اکٹوبر کو وہ بہت ہی غلط کیا دردنا گھٹنا دی اور روح کپا دینے والی بات بھی بلکل حمس نے جو کیا نتن نیاہو نے جو کیا ریٹیلیشن میں خود کے پریوار والے جو بہت محبت کرتے ہیں میرے سے وہ میرے ساتھ کھڑے نہیں ہوئیں گے ہیں تو اسی طریقے سے آپ کے اپنے بھی مکر جائیں گے پھر اگر آپ کوئی غلط کرتے ہیں تو دیکھیں دو غلطیں کبھی صحیح نہیں ہوتی ہیں کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے کیونکہ اس نے غلط کیا میں بھی یہ غلط کرنے جا رہا ہوں اور میں وہ غلط کروں گا اب آپ نے ایک بہت درست بات کری تھی کہ کیا امریکہ بھی اسرائیل سے خفا ہے دیکھیں امریکہ بہت کچھ اس میں کر سکتا تھا اگر وہ چاہتا تھا کہ لیکن ہاتھی کے دات دکھانے کے الگ ہوتے ہیں اور کھانے کے الگ ہوتے ہیں وہ جس دات کو دکھاتا ہے اسے کھاتا نہیں ہے اور جسے کو اسے کھاتا ہے وہ چھپا کر رکھتا ہے وہ دکھاتا نہیں ہے امریکہ نے اکثر بولا کہ بھئی یہ بند کرو کیونکہ انہیں ملک فرانس جیسا ملک میکرون صاحب انہوں نے بولا ہے اسرائیل کو یہ خاتمہ جو ہو رہا ہے وہاں پہ یہ بند کرو انہیں ملکوں نے بولا ہے جو اسرائیل کا سیہوگ رکھتے تھے ہوت لوگ ہم سب قائل تھے کہ جس طریقے سے یہودیوں نے ایک خاک سے اتنا بڑا ایک چھوٹا تھا ملک کو اتنا پاہفل کر دیا ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم سب قائل تھے اس بات کی بارے میں لیکن جب غلط کام اٹھایا تو اب مجھے لگتا نہیں کہ وہ الیکشن میں بھی حالانکہ انہوں نے کوشش رہی ہوگی کہ ایک نیشنلزم کا ایک فیلنگ پیدا کریں ایک پیٹیوٹیزم کا فیلنگ زیادہ کریں جب وار ہوئے گی تو لوگ سب بولیں گے سب جنگوزم میں آئے گا لیکن میرے خیال سے یہی قدم انہوں نے رسک لی ہوگا یہی قدم ان کے خلاف جائے گا بلکل علیشہ صاحب اب ایسا لگ رہا ہے جب بھی اس معاملے کو لے کر ایکسپرٹ سے باتچیت کی جاتی ہے ایک امریکہ ایک واحد امید اپنے ذرہ آ رہی ہے قطر نے کوشش کی کامیاب رہی کچھ حد تک محسر اردن کی طرف سے بھی کوشش کی جاری ہے جو کہ کامیاب نہیں ہو پا رہی ہے اب امریکہ پر سب کی نگاہیں ٹک گئی ہیں اور حالی میں جو دیکھا بلنکن کے دورے کے بعد ساجہ پریس کانفرنس بھی نہیں کی گئی تو کیا اب امریکہ تھوڑا سا جھوکتا ہوا نظر آئے گا جی آپ نے بہت صحیح فرمایا ساہیب جی دیکھیں میں اپنے سینئر گروپ کیپٹن یوکی دیمنات صاحب کی بعد سے سو ٹکا اتنطاق رہتا ہوں انہیں بلکل صحیح فرمایا دیکھیں جب ایران جو ہے ایک طریقے سے جب ایران اپنے نیوکلیر کیویبلیٹی کو درشانے کی اس میں چکر میں پیچھے ہٹتا آئے گا تب شہر اسرائیل کو بھی تھوڑی راہت ملے گی یہاں پہ لوگ تینچن میں ہوں گے کہ اگر ایران نے یہ کر دیا اسی لئے کوئی کنیکٹنگ میں دیکھنا ہوں امریکہ کیونکہ امریکہ کا جھکاف تب ہوئے گا جب دیکھ اگر اپنے ایزامپل دیتا ہوں تو ڈاک کے باتا اے دودھ پی رہا وہ دودھ نہیں پیے گا تب میں کوئی پیار سے بولوں گا بیٹا دودھ پی لو تھوڑا چھکاو میری طرف سے بھی ہوئے گا ہو پتا ہے کہ وہ شہر دودھ پی لے تو یہ میں نے اتنا سرل اپنیل اس لیے دیا تاکہ لوگ سمجھ جائیں بیسکلی اچھا اسی طریقے سے امریکہ اگر ازرائیل کو بولتا ہے کہ بھئی یہ تبا تھوڑا حملے بند کرو یہ کرو وہ کرو اور اسرائیل بولے گا ہم نہیں سمجھے آپ کی بات کر لو جو کرنا ہے گھنٹا کر لو جو کرنا ہے اب کیا کرے گا امریکہ امریکہ کو بھی اپنی عزت پیاری ہے اب انٹرناشنل کمیونٹی میں انسری بلنکن بھی آیا کوشش بھی ہوئی اب بھلا ہی وہ دکھاوا تھا وہ الگ بات ہے لیکن دنیا جیسا آپ نے فرمایا کہ دنیا کی نظریں تو ٹکی بھی ہیں امریکہ سے اور امریکہ کے لیے بھی یہ طریقے سے عزت کی بات ہوئی تو جی ہاں امریکہ میں کہوں گا ہلک آسا اس کا جھکا ہوئی گا وہ جھکتا ہوا نظر آئے گا یہاں پہ کیونکہ جہاں بات سختی سے نہیں بنتی ہے وہاں بات ہو سکتا ہے نرمی سے بنتی ہے محمد علی شاہ صاحب ازرائیل کے لیے اب ایسا نظر آ رہا ہے کہ نتنیاہو بھی صدرت بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان کے ملک میں ہی مخالفت دیکھنے کو مل رہی ہے اور جو ازرائیلی عوام ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں لگاتار یرگمالیوں کو چھڑانے کے لیے یعنی کہیں نہ کہیں اب ازرائیل کو بھی اپنے ملک کی حالت دیکھنی ہوگی آپ نے درست فرمایا صاحبہ جی دیکھیں میں بڑی ایک لوجیکل بات سمجھاتا ہوں امریکہ مدد کر رہا ہے یوکرین کی روس کے جنگ میں ٹھیک ہے یوکرین چھوٹا ملک ہے اتنا طاقتور بھی نہیں ہے امریکہ ہیلپ کر رہا ہے میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ غلط ہے کہ چھئی ہے اس کے باڑے میں امریکہ ان کی ہلپ رہا ہے ابھی آپ نے دو گروپ کیاٹن ساپ کو سنا جو فائٹر پائلٹ بھی رہ چکے جنہوں نے اپنے ہاتھ سے بم بنایا ہے کاروائی کری ہے بم گرایا بھی ہے دشمنوں پر بہدوری سے ان کی نولیج کے آگے ان کی تجربے کے آگے انہیں خود کیا بولا ہے انہیں بولا ہے کہ جو ہمس جو کر رہا ہے وہ پٹا کے سرر چھوڑیں گے سرر پہاں پہ بیکس پائلٹ بھی ہو جاتا ہے وہ ایسے ایسے کھلونے والے بن دیوالی پٹا کے پٹا کے اسرائیل جو طواتور حملے کر رہا ہے جو بم گرا رہا ہے جو مسائل روکٹ پھاڑا ہے جتنے لوگ وہاں پہ بے گھر ہو گئے ہیں پہ انتہا 23000 سے 23000 لوگ تو مر گئے ہیں خیر سے بہت ہی اپنے ہوتا ہے کتنے لوگ ڈسپلیس ہو گئے ہیں کتنے لوگوں کے فیاملی بچھڑ گئے ہیں فائٹنگ فور سبائیول زندہ رہنے کے لئے لوگ جی رہے ہیں وہاں پہ تو زندہ رہنے کا جینے کا حق چھنا جا جا رہا ہے تو اسی بات میں اگر امریکہ اسرائیل کو کیا مسائل کیا سپورٹ دے رہا ہے بھئی اسرائیل کے پاس آرڈی اتنا تاکتور ہے امریکہ کیوں اس کو سپورٹ کر رہا ہے اور ایک طرف یہ اور دوسری طرف دوگلی بات بلنکن پہنچتے ہیں ہم سی سائر کی بات کریں تو اس میں بات ایسی یہ مہتاکہ کا خاتمہ ہو رہا ہے اور امریکہ بس کھڑا ہوا ہے بول رہا ہے ڈنڈوڑا پیٹ رہا ہے ایسے کر کے سب جاتا ہوں میں چھوٹا سا ریاکشن یہاں پر چاہوں گی کہ یہ جو ساری چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں ایران ہو عرب دیش ہو امریکہ ہو کیا جو جگریفیکل کنڈیشن ہے گازہ کی اور پورے ادھار آسپاس کی ایریا کی کیا اس وجہ سے اس جنگ میں اتنی پیچید گیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں بڑا سماد ہے دوبارہ سایبا جی یہ آپ کا سوال آنسر کرنے سے پہلے جہاں دینے سے پہلے میں پہلے آپ کی دع گھتا ہوں کہ آپ جتنے بھی پینلسٹ ہیں آپ سب کو بڑا اچھا موقع دیکھتی ہیں اور آپ سب کی بار سنتی ہیں اور بہائن سے آپ اور میں خاص طور سے یہاں پر منشن کرتا ہوں گروپ کیاٹن اتنم دیمنار صاحب کا میں ان کا بہت بڑا قائل ہوں تو انہوں نے جو بولا میں اس لئے اتتا ہوں کیونکہ اس میں لوجک سے انتر آتا ہے انہوں نے کیا بولا تھا انہیں کہا تھا کہ اگر تورکی سعودی لیویا اور مصر اگر اپنے امباسٹر اسرائیل سے باپس بلا دیں تو دیکھیں اسرائیل بات کرنے کو پٹا پٹ تیار ہو جائے گا وہ بولے گا کیسے ڈپلومانسی ہونے نہیں رہی ہے یہاں پہ لیکن اسلامی ملک جو ہیں عرب ملک جو ہیں وہ بھی جو بھی آس پاروس کی بھی ملک ہیں وہ ایک پیش پہ نہیں ہے پہلی بات پہ پہلی بات پہ OIC کی میٹنگ ہوئی تھی جو دو فیز میں ٹھیک ہے یہ ایک فیز میں ہوئی کیونکہ ایک تو پہلی بات وہ تراؤنٹ خراب تھا دوسری بات ہے کہ ایک ہی پیش پہ یہ لوگ نہیں تھے دوسری بات جب اسرائیل نے حملے شروع کرے گادہ پٹی پہ تو گادہ پٹی کے لوگ جائیں گے کہاں پہ کوئی چارہ ہے ہی نہیں ان کے پاس جو بھی آس پاس کے پڑوسی ملک تھے عرب ملک مسلم ناشتری اسلامی نشن سے انہوں نے اپنے موٹر بند کر دی آرے کوئی پٹ رہا ہے مر رہا ہے آرے بھاگ کے آپ کے بعد آرے آپ بند کر دوں گے کیا اور آپ کہوں گے ہم ڈھڑکی سے ڈھاک کے بولو گے ہم تمہیں ساتھ ہیں ایسے تو ہوتا نہیں ہے کسی بات آپ نے جو بولا بلکل پہلی بات اور یکین کی جنگ کے دوران کہ جنگ ختم ہونا چاہیے کیونکہ جنگ میں کسی کا فائدہ نہیں ہوتا سب کی ہار ہی ہوتی ہے بلکل جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے جنگ خود ایک مسئلہ ہے آمینہ پہ آپ کو روکنا چاہوں گے کہ وقت اجازت نہیں دیرہا آپ سبھی بہمانوں کا بہت بہت شکریہ اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے